پردیش سرکار تین سال پورے ہونے کا جشن منا رہی ہے لیکن پردیش میں سرکار کے ساتھ ہی ایک جشن کی تصویریں یہ بھی دیکھ لیجئے یہ کسی سکول کولیج یا کلچرل پروگرام کی تصویریں نہیں ہیں یہ تصویریں ہیں سی ایم گہلوت کے مہتوکانشی ابھیان پرشاسن گاؤ کے سنگ کی تصویریں سترہ دسمبر کی ہے شیویر کے آخری دن دوسا جلے کے سکرائے اپکھن میں الگ ہی نظارہ دیکھنے کو ملا جہاں پرشاسن گاؤ کے سنگ شیویر کا آیوجن کیا گیا تھا اس شیویر میں پرشاسنی کرمچاری جم کر ناچے شیویر کے دوران لوگوں کی سمسیاو کا سمدھان تو کیا لیکن شیویر میں موجود ادھیکاری اور کرمچاری ناچنے میں بھی کم نہیں رہے شیویر میں جم کر کرمچاریوں نے بھی ٹھومکے لگائے ڈانس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈانس کرنے والا ویڈیو کالون پٹواری بھگوان کا ہے کالون کے ساتھ ہی انیہ کرمچاری بھی اس نرطیے میں ساتھ نظر آئے وہیں شیویر میں پٹواری کو ناچتا دیکھ اس تھانیے دو یوہ بھی شیویر کے بیچ ناچنے لگے اور کرمچاری مہیلا بھی شیویر کے دوران ناچنے لگی کرمچاری اور گرامیڑوں کا ڈانس دیکھ کر شیویر پرباری SDM رنجید سنگھ گودارہ بھی جم کر تالی بجاتے رہے سارے کاریکرم کے دوران SDM رنجید سنگھ نے ناچنے کودنے والے لوگوں کو انام بھی بھیٹ کیے ویسے ہی سی ایم کے مہتوکانشی ابھیان میں جنتہ کی سمسیاؤں سے اتر یہ پہلی تصویر نہیں ہے بیدے دنوں ہی پرشاسن گاؤ کے سنگ ابھیان کی ایک اور تصویر بھی خوب سرکیوں میں رہی تھی جن میں گہلوس سرکار میں ادیوگ منتری پرسادی لال مینا گاؤ کے سنگ پرشاسن ابھیان کے تحت جنتہ کے ساتھ بیٹھک کر رہے تھے جہاں منتری پرسادی لال مینا سے ملنے ایک بزرگ آیا بزرگ کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا دو سال سے لاپتا ہے اور ان کا کوئی سراغ نہیں مل رہا بزرگ نے ہاتھ چوڑ کر منتری جی سے اپنے بیٹے کو کھوجنے کی گوہار لگائی لیکن ستہ کے نشے میں چور پرسادی لال مینا نے بزرگ سے کیا کہا آپ خود ہی پھر سے سن لیجئے منتری جی کے دھمکانے سے لے کر کرمچاریوں کے ڈانس تک پرشاسن گاؤ کے سنگ ابھیان کی جو تصویریں جنتہ کے سامنے آئی اس سے تو سہج یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ سرکار جنتہ کو لے کر کتنی سجگ ہے راجستان تک کے لیے دو سا سے سندیپ شرما کی ریپورٹ موسیقی